اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبا اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المسابق کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 39 نائن انتاریس ماں سبق ہے اور آج کی ہماری زیر مطالعہ احادیث سترہ سو بائیس سے سترہ سو پہنتیس تک اللہ کی توفیق سے فوکس ترجمہ پری ہوگا اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت کی جائے گی اور ساتھ ہی احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندی بھی ہوگی بے توفیق اللہ واللہ تعالی ولی التوفیق آتے ہیں کتاب الجنائز کے سلسلے میں ایک اور باب ہے ہمارے پاس نیا جو کہ بڑا ہی اہم ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے اور بہت سارے اہل اسلام آج بھی اس مسئبت اور اس گناہ میں ملوث ہیں تو اس سلسلے میں اللہ شریعت طاہرہ نے ہمیں یہ آداب سکھ لائے کہ اب تم مسلمان ہو اللہ پر امار رکھنے والے مومن تو یہ جاہلیت کیسی رسومات اور فرسودہ آمال ان سے آپ طائب ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور شکر ادا کریں کہ اس نے اسلام کی نعمت سے نوازا تو سب سے پہلا جو معاملہ وہ ہے کہ میت جب آپ دیتے ہیں کہ جب نیا سے کوئی بہن بھائی امارا کوئی عزیز قریبی فوت ہو جاتا ہے تو کس طرح اس پر نوحہ اور رونا دونا اور جو رسومات اور خرافات اس پر ہوتی ہیں علامان والحفیظ اللہ ماشاءاللہ جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی باب البقال المیت میت پر رونے کے بارے میں پہلی دیس ہے الفصل الاول پہلی فصل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پالا کہتے ہیں دخلنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ابی صیف صیف ان القین کہ ہم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو صیف کے پاس جو کہ القین حددات تھا یہ گول سبیت ہوتے ہیں نا اور اسی طرح لوہار بھی ہوتے ہیں اور سنار بھی ہوتے ہیں تو یہ شخص جو تھا یہ سمجھ لیجی کے حددات یعنی لوہ کا کام کرنے والا اسے لوہار کہتے ہیں یہ پیشے سے لوہار تھا لیکن ساتھ ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق یہ تھا کہ وَقَانَ ظِعْرًا لِبْرَاہِمَا وہ ایک رضائی باپ تھا ابراہیم کا وَقَانَ ظِعْرًا لِبْرَاہِمَ یہ ابو صیف جو تھے القین یعنی حدد لوہار مدینہ میں یہ ابراہیم جو کہ ماریہ کبتیہ سے تھے رضی اللہ عنہ ان کے یہ رضائی باپ تھے تو ان کی اہلیہ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا فَاخَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِبْرَاہِمَا فَقَبَّلَهُ ہا نی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا پکڑا اپنے بیٹے ابراہیم بچے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو فَقَبَّلَهُ اور انہیں بُسَا دیا وَشَمَّهُ اور اسے سونگا ثُمَ دَخَلْنَا عَلَيْهُ بعد ذالک پھر حضرت نصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس بعد ذالک ہے اس کے بعد وَاِبْرَاہِمُ يَجُودُ وَنَفْسِهِ يَجُودُ وَنَفْسِهِ اس آل میں کہ جو ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے وہ سانس ان کی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی تقریبا ٹھیک ہے جی ابراہیم يَجُودُ وَنَفْسِهِ کے قریب تاکہ وہ اپنے جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے یعنی آخری سانسوں میں تھے يَجُودُ وَنَفْسِهِ فَجَعَلَتَ اَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَذْرِفَانَ تو یہ صورتحال دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں یعنی آنسوں سے تار ہو گئیں بہنے لگیں اَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ اَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَذْرِفَانَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہنے لگیں فَقَالَ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْنُ عَوْفٍ رضی اللہ عنہ تو اس پر عبد الرَّحمن بن عَوْف رضی اللہ عنہ جو تھے وہاں ساتھ انہوں نے کہا وَأَنْتَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اور اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی ہیں آپ رو رہے ہیں فَقَالَ آپ نے فرمایا يَبْنَ عَوْفِ اے عَوْفِ کے بیٹے اِنَّهَ رَحْمَتٌ یہ تو رحمت کی علامت ہے یہ رحمت ہے بہنہ آنکھوں کا بچوں کی جدائی میں سُمَاتْ بَعَحَابِ اُخْرَا ہاں جی سُمَاتْ بَعَحَابِ اُخْرَا تو پھر یہ فرمایا اور پھر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھر بہنے لگیں سُمَاتْ بَعَحَابِ اُخْرَا دوسری بار فَقَالَ تو آپ نے اس کے ساتھ یہ فرمایا اِنَّ الْعَعِنَا کے صحابہ تھے موجود تھے آپ کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ بے شاک آنکھ بہتی ہے یعنی روتی ہے آنسوب آتی ہے بچے کے فراق میں افتراق میں وَالْقَلْبُ يَحْزُنُوا اور دِلْغَمْگِينُ ہوتا ہے وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا اور ہم نہیں کہیں گے کوئی ایسی بات مگر وہی جس سے ہمارا پروردگاہ راضی ہوگا یا ہوتا ہے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ اور بے شاک ہم تیری جدائی پر یا ابراہیم آئیم میرے بچے لَمَحْزُنُونَ ہم بڑے غمزدہ ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریمات تھیں ایسے موقع پر کہ اپنے بچے سے بڑھ کر جو کہ لخت جگر ہے تو اس کی جدائی پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمے آئے اس پر یہ ایک اور صدمہ تھا اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف تھی جیسا کہ ہر باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو تو پہلے بھی صدمے آپ نے دیکھے اور یہ ابراہیم بچہ جو ہے یہ بھی آپ کے ہاتھوں میں سامنے آپ کے یہ اللہ کو پیارا ہوا اللہ اکبر تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے حدیث میں مذکور زیر کا مطلب رضائی باپ زیرن زیرن یہ ابو سیف القین یہ جو ہے زیر تھا یعنی آپ کا رضائی بائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کا حدیث میں مذکور الفاظ اللہی نتا دماؤ آنکھ اشکبار ہوتی ہے آنسو باتی ہے یہ معنی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت عزیز طلبہ کا مبیش سترہ یا سولہ ماہ کی تھی یعنی قریبا نا ڈیٹھ سال یا ایسے کچھ اوپر آگے آتے ہیں آپ دیکھئے درہا ہمارے ہاں بھی ایسے صدمے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا دار ہے وہ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عسامہ بن زید سے مروی آخری دوسری روایت وَانْ عسامہ تابن زید رضی اللہ عنہ قول کہتے ہیں عرصالت ابنات النبی عرصالت ابنات النبی صلی اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی نے پیغام بیجا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اللہ کے نبی یعنی اپنے والد محترم کو یہ پیغام بیجا اَنَّبْنَنْ لِي کہ میرا جو بچہ ہے قُبِدَ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنا موت و حیات کی کشم کشم ہے ٹھیک ہے جی قُبِدَ فَاتِنَا تو آپ تشریف لائیے فَاتِنَا ہمارے پاس تشریف لائیے فَأَرْسَلَا يُقْرِوَ السَّلَامَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت بڑے ہی کسی اہم کام میں مصروف تھے تو آپ نے پھر جواب میں انہیں سلام بیجا فَأَرْسَلَا يُقْرِوَ السَّلَامَا اپنی بچی کو تسلی دی اور یہ کلمات کہے کہ وَيَقُولُ وَرَا فَرْمَا رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ مَآخَذَا بے شک اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے جو اس نے لے لیا مَآخَذَا وَلَهُ مَآخَذَا اور اسی کے لیے ہے اسی کی ملکیت ہے وہ بھی چیز جو اس نے ہمیں عطا کی جو لے لی وہ بھی اسی کی جو دی ہے وہ بھی اسی کا وَكُلُّ نِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا اور اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے جس پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسے ٹل نہیں سکتا وہ وہ ٹائم فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْتْ تو چاہیے کہ وہ سبر کرے اور چاہیے کہ وہ اللہ سے سواب کی عجر اور عجر کی امید رکھے سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اور سبر سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اور بے حساب عجر ہے تو یہ عجر اسے چاہیے کہ وہ لے اب یہ تو بات پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھ بیجی یعنی پیغام میں جواب میں سلام بھی پڑھا اور یہ الفاظ بھی آپ نے انہیں سنائے بیجے ان کو یعنی یہ پیغام دے کر بیجا گیا ان کی طرف ان الفاظ کے ساتھ تو پھر یہ زہرہ بچی تھی اور بچہ جو ہے وہ لکھتے جگر وہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ نزہ کی حالت میں تھا تو پریشان تھی تو انہوں نے دوبارہ پیغام بیجا فارس اللہ تے لئیہ تکسیمو علیہ اور اللہ کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے والد مطرب کو بلا رہی تھی تکسیمو اللہ اکبر اللہ یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے آپ اندازہ کیجئے تو تکسیمو قسم کھا رہی تھی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نے لیا تی انہا کہ وہ ضرور ضرور تشریف لائیں تو اس پر فقامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جب یہ دوبارہ اس قسم کا پیغام ملا تو آپ اس ضروری کام کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے وماو سعد بن عبادہ ومواز بن جبل وابیو بن قاب وزید بن سابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقساد بن عبادہ مواز بن جبل عبی بن قاب وزید بن سابق ورجال اور دیگر کچھ اور لوگ بھی تھے فروفیہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس ربیو تو اسی آلت میں جب آپ پہنچے تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بچے کو اٹھایا گیا یعنی آپ کے سپرد کیا گیا آپ کو دے دیا گیا آپ کے ہاتھوں میں وَنَفْسُهُ تَتَقَاكَعُ اس حال میں کہ بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی نزہ کی حالت میں تھا وَنَفْسُهُ تَتَقَاكَعُ یعنی بچے کی جو سانس ہے وہ ٹوٹ رہی تھی فَفَادَ تَعِنَاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ ہے وہ بہ پڑی آپ کی دونوں آنکھیں بے پڑی کیا مطلب کہ وہ نواسہ تھا نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو پتا ہے کہ اولاد کے بعد یہ جو پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں کس حد تک پیاری ہوتی ہیں دادہ اور نانا کو فَقَالَ سَعْدُن تو اس پر جب آپ کی آنکھیں بے پڑی تو ساد جو ساد تھے ساد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ رسول ماہ آز یہ کیا بات ہم دیکھ رہے ہیں فَقَالَ آپ نے فرمایا حاضر رحمتن یہ رحمت ہے رحمت کی علامت ہے جَعَالَهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عَبَادِ کہ جس رحمت کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے فَإِنَّمَا يَرَحْمُ اللَّهُ تو بے شک اللہ رحم فرماتا ہے من عبادہی اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر الرحمہ جو کہ رحم کرنے والے ہیں تو اللہ کی صفت ہے رحم کرنا تو اس لیے یہ رونا اس قسم کا یا سبینہ یہ کے حساس ہے اور یہ رحمت کی علامت ہے اور اللہ بھی رحم کرتا ہے ان پر جو بندے رحم کرتے ہیں دوسروں پر متفقون علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیٹی نے یہ پیغام بیجا تھا اس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ کون سی بیٹی تھی آپ کی کہ آیا وہ سیدہ زینب تھی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بعض اہل علم کے ہاں یہ سیدہ زینب ہی تھی اور بچے کا نام علی بن آس تھا اور بعض دیگر جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ تھی رضی اللہ عنہ اور بچے کا نام محسن بن علی تھا یعنی عدرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا محسن حدیث میں مذکور الفاظ ففاظہ تیناہو کا ترجمہ ہے کہ تو ان کی آنکھیں بے پڑی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ اور دیگر امبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا یہ بھی اس سے معلوم ہوا اللہ اکبر تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حد تک ایک اپنا جو پیارا لخت جگر ہے پہلے عبراہیم علیہ السلام جو آپ کے عبراہیم رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی بات تھی جو آپ کے لخت جگر تھے اور یہ بچی جو لخت جگر ہے سیدہ زینب یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چونکہ حدیث میں ذکر نہیں اس لیے دونوں میں سے کسی کا احتمال ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا طریقہ اور طرد عمل ایسے موقع پر آپ دیکھئے آج کیا کچھ ہوتا ہے توبہ علمان والا فیض جو مورم کے دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ وقت آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکس سترہ سو چوبیس وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مار سے یہ روایدہ قال وہ کہتے ہیں اشتقا سعد بن عبادت رضی اللہ عنہ سعد بن عبادت رضی اللہ عنہ کسی تکلیح میں مبتلا ہوئے بیماری میں اشتقا شکوہ لہو تو رضی اللہ عنہ شکوہ 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 جو کہ آپ کو بیماری پہنچی تو اس کی انہوں نے شکایت کی مراد ہے سعد بن عبادت رضی اللہ عنہ سعد بن عبادت رضی اللہ عنہ کو یعنی جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو فَعْتَعُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعودہ آپ کی عیادت کرنے کرنے کے لیے بیمار پرسی مَا عبد الرحمن بن ععف وَسَعْد بن عبی وَقَّاس وَعْدِ اللہ بن مسعود عبد الرحمن بن ععف سعد بن عبی وقَّاس رب الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سات یہ بھی سات تھے آپ کے وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے داخل ہوئے ان پر یعنی سعد بن عبادہ پر تمارداری کے لیے وَجَدَو فِي غَشِيَتٍ تو آپ نے انہیں پایا فِي غَشِيَتٍ غشی کی حالت میں فِي غَشِيَتٍ فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ قُدِيَا کہ کیا یہ فوت ہو چکے ہیں یعنی غشی کی حالت میں دیکھا نا ان کو بے حس بے حس و حرکت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ پوچھا آ کر آتے ہی کہ یہ ہل جل نہیں رہے اور کیا یہ فوت ہو چکے ہیں ہاں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علجل نہیں رہے اور آپ نے علانکہ وہ بے ہوش تھے اور سامنے تھے اس کے بابیود پتا نہیں علم نہیں تو پوچھا صحابہ سے قَالُو صحابہ نے فرمایا اللہ نہیں ہے اللہ کے رسول یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے یعنی بے ہوش ہیں فَبَقَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونہ شروع کیا فَلَمَّا رَعَى الْقَوْمُ بُقَاعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھا بقاؤ تو وہ بھی رونے لگے فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھی رو رہے ہیں تو فرمانے لگے آپ آپ نے فوراں انہیں متنبع کیا اور تعلیم دی کہ لا تسماؤنا کیا تم نہیں سنتے یا تم نے سنانی اس بات کو ان اللہ لا يُعذبو بدم العین کہ بے شک اللہ نہیں عذاب دیتا آنکھ کے بہنیں یا آنکھ کے آنسو کے بہنیں کے ساتھ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ اور نہ دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے وَلَاکِنْ يُعذبو بِحَادَا اور لیکن اللہ عذاب دیتا ہے اس کے ساتھ وَعَشَارَهِ الْعَلِسَانِهِ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اشارہ فرمایا اپنی زبان کی جانے او یرخمو یا پھر اللہ رحم کرتا ہے ٹھیک ہے جی وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعذبو بِبُقَاِيَ حَلِهِ الْعِلِي اور بے شک میت جو ہے البتہ عذاب دی جاتی ہے بِبُقَاِيَ حَلِهِ الْعِلِي اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے اس کے اہلِ خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے ٹھیک ہوگی آجی باب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردار فرمایا یہاں اس حدیث میں رہنمائی فرمائی باب دیکھئے درہا انداز عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسے سکون نہیں ہوتا بلکہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اس کی تو یہ میت کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ اس پر زیادتی ہے اور خود تو جو رونے والا اس کے بارے میں الگ وعید ہے جیسا کہ آگے بھی آ رہی ہے حدیث اور پہلے بھی گزر چکی ہے تو سترہ سو چوبیس یہ حدیث ایک تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ آپ اور دیگر امبیاء علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اسی لئے آپ نے آتے ہی دیکھا کہ جب سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں تو پوچھا کہ کیا یہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول تو بارہل چونکہ سعید بن عبادر انسار کے بہت بڑے جلیل القدر سردار تھے تو آپ کے ساتھ بڑی انہیں انس محبت تھی اور بڑے ہی جانسار تھے آپ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت یہ دیکھ کر آپ کے آنسوں نکل آئے صحابہ نے رونا شروع کیا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو واضح کر دوں اپنی امت کے لئے قیامت تک کہ جس کا تعلق دل سے ہے یا آنکھ سے اس پر اللہ کی گریفت نہیں یہ وہ رحمت کی علامت ہے کہ احساس ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق تھا لیکن جو معاملہ زبان کے ساتھ ہو نوحہ و ویلہ اور شور و غوغہ اور ماتم یہ چیزیں ما کانا بالید و باللسان آئین اس پر جو کہ ہاتھ اور زبان کے ساتھ ہے اس پر معاقضہ ہے یہ بھی ادیس آگے آ رہی ہے وعنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے روایتہ کالا وہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لئیس منا من ضرب الخدودہ نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے ضربہ پیٹا مارا الخدودہ اپنے رخصاروں کو میت کے غم میں وشکل جویوبہ اور اپنے گریبان کو پھڑا وَدَعَابِ دَعَوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور اس نے پکاری جہلیت کسی پکاریں پکاری یعنی ایسی پکاریں جو کہ جہلیت میں لوگ پکارتے تھے جب ان کا کوئی عزیز فوت ہوتا تو جنازہ اٹھایا جاتا وَاجَبَلَا اوہ میرے پہاڑا اوہ میرے فلان اوہ میرے فلان اس قسم کے الفاظ اللہ اکبر سترہ چوبیس اوپر کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں مذکورہ بھارت جو ہے نا وَإِنَّ الْمَيِّتَ یہ بڑی ہم ہے سپنڈر لائن کیجئے آپ سے اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے یہ جو ہے وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحْلِهِ عَلَيِّ ہاں جی کہ میت جو ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے اس میں ایک سوال بھی آپ کے دین میں آنا چاہیے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آرہا آپ سوال نہیں پوچھتے مجھ سے چلو میں خود ہی اس کا اس کو عذاب کیوں نہیں آ جائے گا جی جی آپ نے اس کو فائنڈ کی آپ نے فائلی ہے نا اس کو اس کے سوال جی جی سر اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اس نے گھر والوں کو یہ بات سمجھائی نہیں ہوگی کیم رات ہوگی سمجھائی بھی نہیں ہوگی اور وہ خوش بھی ہوتا زندگی میں وہ خود بھی شریک رہا ہوگا اس عمل میں خود بھی ایسا عمل کرتا ہوگا کہ کوئی اس کا عزیز قریبی جو ہے وہ جب فوت ہو جاتا تو وہ بھی ساتھ روتا تھا اس کا عمل اپنا بھی یہی تھا کہ وہ رویا کرتا تھا اور اس نے یہ اہل ویال گھر والوں کو بھی روکا نہیں اور نہ ہی یہ وسیعت کی کہ مجھ بے رونا نہیں ہے آپ نے یہ جہلیت کے وعدے نہیں نکال لی خصوصا ان لوگوں کو جو کہ یہ کام کرتے ہوں تو میت کو چاہیے کہ اگر اس نے عذاب سے بچنا ہے ان کے رونے اور نوحہ کرنے کی وجہ سے تو وہ ان کو عدیت کر جائے بچنے کی طرح بے کی صورت ہے کہ وہ ان کو تنبیہ کر جائے کہ خبردار میرے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی ایسی جہلیت کیسی آواز یا کوئی اس قسم کی بدعت اور خرافات جو ہیں وہ نہیں کرنی تو آج گر لوگ جو بدعمل ہوتے ہیں وہ جی بھر کے ایسے کام کرتے ہیں مرنے کے بعد تاکہ اور زیادہ ایک تو بدبختی تھی اس کی زندگی میں کہ اس نے نیکی کا عمل نہیں کیا اور اب رئیس ہی کا سر جاوہ اس کے پچھلے لوگ نکال رہے ہیں غلط کام کر کے جہلیت کے اور غیر شریف تو اس لیے یہ گناہ در گناہ اور تکلیف در تکلیف کا یہ سلسلہ لوگوں کو جہلت کی وجہ سے پتا نہیں تو یہ ہے معنی آگے اگلی حدیس میں یہ انڈرلائن کیجئے مندرہ بالخدود جو شخص رخصار پیٹے میت کی جدائی میں آگے حدیث نیکسٹ ہے حدیث علبہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ پر غشی تاریخ ہو گئی کر دی گئی غشی تاری کر دی گئی یا بیوشی تاری ہو گئی فاقبلت امراتوہ امو عبداللہ تو ایسے ایسی آلد پر ان کی جو بیوی تھی ام عبداللہ اللہ اکبر یہ کنی ہے ان کی ان کے بیٹے کا نام پر فاقبلت امراتو امو عبداللہ ام عبداللہ ان کی جو بیوی تھی وہ آئیں ان کی طرف جب وہ بیوش ہو گئے تصیحو بیرنہ تن وہ پوری زور قوت طاقت کے ساتھ وہ چیخنا شروع ہوئی جو کہ معمود تھا اس وقت لوگوں کا عربوں کا سمہ افاقہ تو پھر جب انہیں افاقہ ہو گیا یعنی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی بیوشی ختم ہو گئی تو فقالہ تو وہ کہنے لگے علم تعلامی کیا تونے بھی تک یہ نہیں جانا مسئلہ شریف وکانا يحدثوها اور وہ اسے یہ بتا رہے تھے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا انہ بریون میرا کوئی تعلق نہیں ممن ہر اس شخص سے ممن جو حالقہ ہاں جی ممن حالقہ جو کہ سر منڈائے اپنا حالقہ حالقہ وسالقہ اور بین کرے انچے انچے نوحہ کرے سر پیٹے یہ ساری چیزیں ہیں حالقہ اپنا سر منڈانا یہ نا بعض لوگ جو ہیں وہ خاص اور پر یہ شیعہ رافضی جو ہیں یہ سر منڈائے لیتے ہیں اس میں کوئی صدمہ آئے یا کوئی محرم کے دنوں میں خاص اور پر ممن حالقہ جو سر منڈائے وسالقہ اور بین کرے کچی آواز سے رونا پیٹنا واخارقہ اور جو کپڑے چاک کرے کپڑے پھاڑے خارقہ متفق انہلہ تو یہ بھی جائلیت کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری تھی یہ عمال بھی کیے جاتے تھے متفق انہلہ ولفظو لے مسلم اور یہ الفاظ امام مسلم کے سئی مسلم میں ہیں انا بریوں ممن حالقہ وسالقہ واخارہ کا یہ حدیثیں یاد کر لیا کریں چھوٹی موٹی سنانے کے لیے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے اور آپ کو بھی یاد رہیں اللہ اکبر جن کا معاشرے میں بگاڑ اور خرافات سے تعلق ہے بیداد سے والامان والافیز والی عزو بللہ خوشی کے موقع پر یا خصدمے کے موقع پر ہم یہ کام کرتے ہیں اس قسم کے غیر شریف تو سالاقہ کو انڈرلائن کیجئے حدیث میں لفظ سالاقہ جس کا معنی ہے کہ اس نے اونچی آواز سے بہن کیا یعنی رویا آگے حدیث ابو مالک شریف رضی اللہ عنہ سے کالا کالا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربا فی امتی من عمر الجاہلیہ چار قسم کے امور جو میری امت میں ضرور ہوں گے من عمر الجاہلیہ جن کا تعلق جہلیت کے معاملات سے ہوگا جہلیت کے کام لا یترکونا انہوں نے وہ نہیں چھوڑیں گے میری امت کرے گی ضرور لا محالہ الفخر فی الاحساب ہاں جی ایک تو حسب نصب میں فخر کرنا کہ میں فلان خاندان کا ہوں اور میرے اباو ایداد یہ تھے وَتْتَعْنُ فِي الْاَنْصَابِ اور اسب نصب میں تانو تشنی یعنی کسی کے نصب میں جو شریف بھی ہو صحیح بھی ہو تو اس میں لان تان استغفر اللہ وَالْاستِسْقَعُوا بِالنَّجُومِ اور ستاروں سے پانی مانگنا ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے وَالنِّيَاحَةُ اور نوحہ کرنا وَقَالَ اور فرمایا ابو مالک شریف رضی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا اَنَّائِحَةُ نوحہ کرنے والی اِذَا لَمْ تَطُبْ جَبْ وہ نہ توبہ کرے قبلہ موت ہے اپنے مرنے سے پہلے تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی وَالَيَحَ سِرْبَالُ مِنْ قَتِرَانِن تو اس پر ہوگی تمیس ہے سربال مِنْ قَتِرَانِن یا گندق کی قَتِرَان اور گندق بھی وہ جہنم کی ہوگی وَالَيَحَ زُبِاللَّهِ دنیا کی نہیں وَدِرْ اَمْ مِنْ جَرَابٍ اور اس پر جو اُرْتَا ہوگا اُرْتَا اوپر جو اُڑے گی وہ کیا ہوگا مِنْ جَرَابٍ خَارَشْكَا گندق کی کمیس یا سربال سے مراد شلوار ہو سکتی ہے سربال اور یہ بھی ہے کہ چونکہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ سربال ایک ہی پہنتی تھی وہ اوپر سے نیجے تک وہ پاؤں تک ہوتی تھی اور اس کے اوپر پھر کمیس ہوتی تھی تو اس کو شروار بھی کہہ سکتے ہیں اور کمیس بھی کہہ سکتے ہیں لمبی کمیس سربال اور دیرہو منجراؤ دیرہو وہ اوپر وہ اڑتی تھی اپنے اوپر والی کمیس دونوں میں جہنم کا جو ہے معاملہ ہوگا اس کا اس کو تکلیف رضیت دی جائے گی یہ لانتان کرنے والی اپنا نوحہ کرنے والی پیٹھنے والی تو زیادہ عورتیں تھیں جو ایسے کام کرتی تھیں آج بھی دیارتوں میں ایسی صرف دکھانے کے لیے سنانے کے لیے میں نے کئی ایسے ڈرامیں دیکھے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ گاؤں میں پیچھے وہ انستے کھیلتے آتے ہیں جہاں جو جاتے ہیں افسوس کرنے جن کے گھر میں میت ہوتی جب گھر میں داخل ہونے لگتی ہیں تو جناب ہونچی ہونچی آواز میں نا کلی رونا شروع کر دیتی ہیں جس میں آنسو نہیں ہوتا اور وہ کوئی روکے نہ اس کو تو اور ہونچی آواز سے روتی ہیں استغفراللہ یعظو باللہ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا تماشی ہے اور کیا یہ اپنا ہے اپنا ڈرامے کس قدر اللہ کو ان کاموں پر غضب آتا ہوگا اور کیا اس کا کوئی فیدہ ہے بھلی یعظو باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا سنیئے عورتوں کا معاملہ زیادہ خراب تھا اور آج بھی یہی آل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدرے ایک عورت کے پاس تب کی جو رو رہی تھی اندہ قبر کے پاس کسی عزیز کی قبر کے پاس وہ سار نیچے دے کر رو رہی تھی وقال آپ نے فرمایا اتقلنا وصبری اللہ سے ڈر اور سبر کر اور اس کا عجر لے قالت کہنے لگی علیہ کا انی مجھ سے دور رہی ہے صاحب صاحب آپ مجھ سے دور رہی ہے علیہ کا انی فَإِنَّا قَلَمْ تُسَبْ بِمُصِيبَتِ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی تو آپ نے یہ بات کہہ دی قَلَمْ تَعْرِفُ ہو تو اس نے آپ کو نہیں پہچانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فَقِيلَ اللَّهَا تو جب اسے یہ بتایا گیا بعد میں کہ انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آپ سے یہ بات کہی فَاتَتْ تُبْوَعَئِ بَاغْتِيُوئِ فَاتَتْ بَابَ النَّبِي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گار دروازے پر فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ تو اس نے نہ پایا کسی ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بابابین وہ ہوتے ہیں نا جو دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہر چوکی دار ہو گیا رہا کوئی بھی نہیں تھا بابابین چوکی دار یا سیکیورٹی کے لوگ فَقَالَى تو کہنے لگی لَمْ عَرِفْقَاب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی گئی اندر اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی تو میں نے آپ کو یہ اس قسم کے الفاظ کہے انی علیقہ انی فَإِنَّا قَلْمْ تُو سَبْ بِمُسِيبَةِ فَقَالَى لیکن آپ نے کچھ بھی اس پر اسے سردرش نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ پھر وہی عدیت دی کہ اللہ کی بندی بات یہ ہے کہ صبر جو ہوتا ہے نا وہ پہلے صدمہ کے وقت شروع صدمہ کے وقت کا صبر ہوتا ہے یہ نہیں ہے رو رو کے تو اپنا دمہ چوکڑی مار مار کے نا جو وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو صبر ہی ہے تو یہ بھی ایک ڈراما ہے اللہ رحم کرے ہمارے نعمال پر اللہ پتہ نہیں کیسے ہمیں برداشت کیے ہوئے اور کوئی جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ جناب ایک عورت اس کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے خوف کرتی ڈرتی نیکی کے کام اس نے جناب میں تو اپنے جنازہ اٹھایا گیا تو کہتی ہے میں تو اپنے بیٹے کو بڑے بڑے بیان شروع کر دیئے اور بالکل میں تو سن کے نہ حیران ہو گیا ایسے ایسے بیان اور الفاظ اس میں بتا نہیں سکتا اور کہتی ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں میں تو اپنے بیان تو گوڑی پہ چڑھایا ہے اس کو میں تو بارات لے کے جا رہی ہوں اس قسم کے کام اور پھر پیسے بھی پھینکنے شروع کر دیئے یہ انداز ہے ان کے بات سترہ سو اٹھائی حدیث ہے حدیث میں مذکور الفاظ سبر تو ابتدا کے سدمہ کے وقت ہوتا ہے تو آخر میں تھا کار کر سبر کرنا یا شرعہ میں اس کا کوئی نہ اعتبار ہے نہ فائدہ سوائے نقصان کے حضیٰ طلبہ اوپر کی حدیث جو ہے نیس میں یہ جو تھی نا سربال سربال من قطران گندق کی کمیس اس کو بھی انڈرلین کیجئے سربال من قطران جہنم کی جو گندق ہے اس کی جو ہے شلوار یا لمبی کمیس اس کو پہنائی جائے گی نوحہ کرنے والی کو آگے ہمارے پاس حدیث ابو رہرہ رضی اللہ عنہ سے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یموت لمثلم ثلاثت من الولاد کسی بھی مسلمان کے تین بچے نہیں فوت ہوتے فیال جننارہ کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا اللہ تحیلت القصہ میں سوائے ایک قسم کی قسم توڑنے کے سوا وہ صرف جاگر جائے گا تو جہنم میں صرف قسم توڑنے کے لئے اللہ تحیلت القصہ میں اور قسم توڑنے سے مراد کیا ہے قلصرات سے گزرنا کیونکہ اس میں سے ہارے ایک نے گزرنا ہے اور اس وقت گزرنا ہے جب پلصرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا تو ہر ایک نے گزرنا ہے تو یہاں یہ مراد ہے کہ کسی مسلمان کے تین بچے نہیں فوت ہو جاتے لا یموت لمسلم سلاست من الولادی فیالج النعرہ کہ وہ جننارہ میں چلا جائے نہیں جا سکتا سوائے اللہ تحیلت القصہ میں سوائے قسم پوری کرنے کے اور وہ پلصرات سے گزرنا ہے تو حدیث میں الفاظ اللہ تحیلت القصہ میں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسلمان صرف قسم پوری کرنے کی خاطری جہنم میں جائے گا وہ بھی پلصرات سے گزرتے وقت جس کے بارے میں آیت کریمہ میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے نا کہ وَاِمْ مِنْكُمِ اللَّهَ وَارِدُهَا کہ تم میں سے کوئی بھی آسا نہیں مگر یہ کہ اس میں وہ وارد ہوگا یعنی اس پل پر وارد ہوگا یعنی گزرے گا وہاں سے اللہ سب پر آسانی فرمائے بہت مشکل حالات ہیں یہ مرنے کے بعد بڑے ہی مشکل یہ مرحلے ہیں اللہ اپنی توفیق سے رحمت سے فضل سے کرم سے اللہ ہمیں ہم پر آسانی فرمائے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَعَلَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّىٰ لَهُ سَلَّمَ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِنِسْوَةٍ مِنَ الْاِنسَار انسَار کی عورتوں سے یہ فرمایا کہ لَا يَمُوتُ لِحِدَا قُنَّا ثَلَاسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تم میں سے کسی ایک کہ تین بچے نہیں مریں گے فوت ہوں گے فتح تاسب ہو تو وہ ماں جو ہے اس پر اس کی اللہ سے سواب کی بھی امید رکھتی ہو اللہ داخل اللہ تلجنہ مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی فَقَالَ تِمْرَاتٌ تو ایک عورت کہنے لگی مِنْ هُنَّاُنْ مِنْسِ عَوِثْنَان یا رسول اللہ کیا دو فوت ہو جانے پر بھی یہی عجر ہے قَالَ عَوِثْنَان آپ نے فرمایا دو پر بھی اس بچاری کے دو فوت ہوئے ہوں گے رواہ و مسلم ان امام مسلم نے اس کو روایت کیا وَفِي رَوَایَتَ اللَّهُمَا اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ یعنی اللہ ہما سے مراد یعنی سعی بخاری اور سعی مسلم دونوں میں یہ الفاظ ہیں ثلاثت اللم یبلغو الحنثہ رواہ و مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے یدیس سترہ ستیس وَفِي رَوَایَتَ اللَّهُمَا اور امام بخاری اور امام مسلم کی روایت دونوں میں یہ الفاظ بھی ہیں ثلاثت اللم یبلغو الحنثہ کہ وہ تین بچے ان ماں کے جن کے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کی امیدوار ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو وہ جنت میں جائیں گی لم یبلغو الحنثہ جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی بالگ ہونے سے پہلے پہلے چھوٹے بچے تو الحنث اس کا مطلب بلوغت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے اس وقت فرمائی جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مرد تو ہر وقت آپ کی صحبت میں رہتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں تو آپ ہمارے لئے بھی کوئی وقت مقرر فرما دیجئے کہ جیسے ہم آپ سے دین سیکھ لیا کریں دینی مسائل کوش لیا کریں تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا ان کو خوشکبری دینے کے لئے یا ان کو تسلی دینے کے لئے وانہو ابو ریرہ رضی اللہ عنہ اسی روایتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال عبدی المومن عندی جزاؤن میرے پاس میرے مومن بندے کے لئے اور کوئی جزا نہیں بدلا اذا قبض تو جب میں قبض کرلوں اٹھا لوں صفیہ ہو اس کا محبوب ترین من اہل الدنیا اہل الدنیا میں سے یعنی کوئی عزیز رشتہ دار اولاد میں سے یا قریب رشتہ داروں میں سے سمہ تسابہ ہو تو پھر وہ اس پر امیدوار بھی ہو عجر اور سواب کا سبر کرتے ہوئے تو کیا ہے کہ مال عبدی المومن عندی جزاؤن اللہ الجنہ یہ اصل میں یہ عبارت ہے یقول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مال عبدی المومن اندی جزاؤن اللہ الجنہ جنت کے سوا میرے پاس اور کوئی جزا نہیں تو رواہ البخاری مہم بخارین سے روایت کی ہے تو یہ تب ہی ہے کہ جب سبر کرے گا جو ہم اشر نشر کرتے ہیں اب رو رو کے اور بیداد کر کر کے تو وہ کیا پھر معاملہ ہے پیچھے نیکس حدیث ہے یہ حدیث دا قبض تو صفیہ ہو اس پنڈر لائن کیجئے یہ اوپر حدیث جو ہم نے پڑھی ہے جزا قبض تو صفیہ ہو اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کے چہتے یعنی محبوب ترین کسی شخص کو قبض کر لیتا ہوں آگے سترہ سو بتیدیس دوسری فصل میں آئی ہے اس باب کے الفصل الثانی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یعنی ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائح تا کہ اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی پر والمستمی آتا اور اسے سننے والی پر نوحہ کرنا اور سننا دونوں دونوں قصور بار ہیں وہ بھی جا کر اس میں اس کی عزت افضائی اس لفظائی کرتے ہیں جا کر سواب پانے کے لئے رواب دعوود امام ابو دعوود نے سروایت کیا اللہ اکبر یہ دیز ضعیف ہے اس لئے کہ سند میں محمد بن الحسن بن عطیہ العوفی اور اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں سترہ سو بطی عدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی نیز ان کا دادا ضعیف اور مدلس ہے اور عدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں لیکن جو اس کا موضوع ہے یہ بالکل صحیح ہے لعنت کرنے والی سننے والی نوحہ کرنے والی یہ جہلیت کی یہ عدات ہیں اور اس کو سننا نہ ہے سترہ سو تیتی عدیث سعید بن نبی وقاس ان سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے رشاد فرمایا عجابن للمومنیں مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے ان اصابہ و خیرن اگر اسے کوئی بلائی پہنچے فحمد اللہ تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وشاکرہ اور شکر گزاری کرتا ہے وین اصابت و مصیبت اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے حمد اللہ تب بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وصابر اور صبر کرتا ہے فالمومن یو جارو فی کل امر ہی تو مومن اس اعتبار سے اپنے ہر حال اپنے ہر معاملے میں اجر دیا جاتا ہے حتی فی اللقمہ تے یرفاؤہ یہاں تاکہ اس لقمہ میں بھی جو وہ جو وہ رکھتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اس کو الافی امراتی ہی اپنی بیوی کے موں میں جو اپنی بیوی کے موں میں لقمہ اٹھاتا ہے رکھتا ہے اس پر بھی مومن کو اجر دیا جاتا ہے روال بحقی شعب الیمان امام بحقی نے شعب الیمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سند صحیح ہے آگے ہمارے پاس حدیث سترہ سو چونتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مومن الا ولہ بابان کوئی بھی مومن ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے لئے دو دروازے ہیں بابن یا سعدو من عملوہو ایک اس کا دروازہ جس سے اس کے نیکی کا عمل اوپر چڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وابابن یا اندلو من رزقوہو اور دوسرا دروازہ یہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے آسمان سے فائزہ ماتا اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے مومن باقیہ علیہ تو یہ دونوں دروازے اس پر ہوتے ہیں فضال کا قول تعالیٰ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی وضاحت میں ہے یا اسی کی دلیل میں فما بقت علی مستماع والرد کہ یہ لوگ جب مرتے ہیں گناہگار اللہ کے نافرمان تو نہ ان پر آسمان روتا نہ زمین رواہ ترمیزی سے امام ترمیزی نے روایت کیا اور یہ حدیث جو ہے حدیث کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ موسیٰ بن عبیدہ اور یزید بن عبان دونوں ضعیف راوی ہیں اور حدیث میں زمین و آسمان روتے ہیں فما بقت علی مستماع والرد اور جو گناہگار ہیں ان کی یا کفار یا مشرقین ان کی موت پر اللہ کی مخلوق روتی نہیں اور اسی پر اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین آگے ہے حدیث عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ سے وعنی بن عباد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ سلم کہ اللہ رسول نے رشاد فرمایا من کانا لہو فراطان من امتی کہ جس شخص کے لئے من کانا لہو فراطان دو بچے پیش رہو فراطان یعنی بلوغہ سے پہلے جو فوت ہو جاں راگے چلے جائیں انہیں فراطن کہتے ہیں پیش رہو من امتی میری امت میں سے ادخلہ اللہ بہمال جنت اللہ تعالیٰ اس کو ان دونوں بچوں کی بدولت سبر کرنے پر اسے جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ فقالت عائشہ توتو عائشہ رضی اللہ نے فرمایا فمن کانا لہو فراطن من امتک تو وہ شخص جس کا ایک ہی سے بچہ فوت ہوا تیری آپ کی امت میں سے قال آپ نے فرمایا ومن کانا لہو فراطن یا موفق تو اور وہ شخص بھی جس کے لئے ایک بچہ بھی اس کا پیش رہو بنا فوت ہو گیا اس کی زندگی میں تو اس کے لئے بھی جنت اگر اس نے سبر کیا تو یا موفق تو اے موفق مراد حضرت عائشہ رضی اللہ ہے موفق تو اس کا مراد ہے کہ جس کو توفیق دی جائے نیکی کے کام کی اطاعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو یہ فرمایا بات کہتے ہوئے یا موفق ممن کانا لہو تو عائشہ رضی اللہ نے اس پر کہنے لگیں فمن لم یکن لہو فرطن من امتک تو ایک وہ شخص ہے بچارہ جس کا کوئی بچہ فوتی نہیں ہوا کوئی فرطن اس نے آگے نہیں بیجا بچہ آتے آپ کی امت میں سے تو اس بچارے کا کیا معاملہ ہوگا اگر وہ صحب ایمان ہے صالح ہے نیک ہے تو آپ نے فرمایا فانا فارا تو امتی تو میں پھر اپنی امت میں سے میں اس کا وہ اس کا بنوں گا فرط یعنی اس کا پیش رو میں ہوں گا اس لیے کہ لائیو صابو بمثلی جو مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی گئی تو میں اپنی امت کے لیے وہ ایک کفارے کی شکل میں ان کا فرط بن جاؤں گا پیش رو بن جاؤں گا رباو ترمزی امام ترمیدی نے اسے روایت کیا وقال لحاظہ حدیثوں نے قریبا امام ترمیدی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے سترہ سو پہنتی حدیث بعد اہل علم کے نزدیکی حدیث ضعیف ہے واقعی اور بعد دیگر اہل تحقیق کے آئیں یہ حدیث حسن درجہ کی یعنی صحیح ہے اور حدیث میں مذکور لفظ فراطانے کا مطلب ہے دو پیش رو بچے جو کسی والدین کے فوت ہو جائیں آگے وہ بیج دیں وعالی وعالم بس ثواب اس حدیث کے بارے میں اس کے ساتھ عزیز طلبہ ہمارا یہ آج کا لسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے حضا معاین دی واللہ وعالی وعالم بس ثواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی